الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمقصر سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ المعید ام آباد حضرت سلیمان علیہ الصلاة والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برغزیدہ پیغمبر ہیں انہیں یہ دعا کی تھی کہ باری تعالی مجھے ایسی حکومت عطا فرمائیں جو مجھ سے پہلے کسی اوہ نبی کو نہیں دی گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو قرور فرمایا ان کی فور میں ان کی پاس تین قسم کی افواج تھی انسانوں کی فور تھی جنات کی فور تھی اور پرندوں کی فور تھی جنات سے وہ مختلف قسم کا کام لیا کرتے تھے یعنی ان سے بڑی بڑی عمارتیں بنواتے کلے تعمیر کرواتے اور بڑی بڑی دیگیں ان سے بنواتے جنہیں لشکروں کا کھانا پکتا تھا اور وہ ان سے کام لیا جاتے ایک روز رسول عمارت صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کی حاضی لگائی تو اس میں سے خود خود غائب پایا آپ نے فرمایا کہ مجھے کیا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ خود خود غائب ہے میں اس کو زباہ کر ڈالوں گا اس کے بالوں پر نوش ڈالوں گا اسے سخت علاق دوں گا جب تک کہ مجھے وہ اپنی غیر حاضی کی معاکور وجہ نہیں بتایا تھا تو میں اس کو سخت علاق دوں گا تھوڑ دیر کے بعد خود ادا گیا اس نے حد کیا بادشاہ سلامت میں ایک ایسے ملک کی خبر لے کر آیا ہوں جہاں ایک عورت ملکہ بلکیس کمک کرتی ہے اور ملک سباہ ہے وہاں کے لوگ مشرق ہیں اور سورج کی پجا کرتے ہیں تو اس کی بات سن کر سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ میں تمہیں ایک خط دیکھر بھیتا ہوں آپ نے کہا کہ میں تمہاری بات کو جانچوں گا کہ تم صحیح کہتے ہو یا غلط کہتے ہو یہ خط میرا ملکہ بلکیس کے پاس لے جاؤ اس سے اس کا جواب لے کر آو تو حرد پرندہ وہ خط لے گیا اور جہاں ملکہ بلکیس سوتی تھی اس کمرے کے روشن لان سے داخل ہو کر وہ ملکہ کے پاس گیا ملکہ سو رہی تھی تو وہ خط اس کے سینے پر رکھ دیا اور آپ ہٹ کر تھوڑا سا بیٹھ گیا پھر کیا جواب دیتی ہے قالت یعظر ملو انی ارکی علیہ کتاب کریم انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالو علیہ و اتونی مشکمی اب صبح اس میں ملکہ بلکیس نے دربار لگایا اور اپنے سرداروں سے کہا کہ ایک خط عجیب طریقہ سے میرے پاس آیا ہے یہ کسی بہت بڑے بادشاہ کا خط ہے اور لانے والا پرندہ ہے تو اس میں یہ پیغام تحریر ہے کہ مجھ پر زیادتی نہ کرو یعنی مجھ پر چڑھائی نہ کرو اس کا خیال ترک کر دو کہ تم میرے پاس کیوں ہے کسی ضرور یا طاقت کے لئے مجھے غالب کر لوگے اور میرے پاس مطیع ہو کر حاضر ہو جائے تو اس نے درباروں سے مشورہ کیا کہ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہیں انہوں نے کہا قَالُوا نَحْنُوا قُوَتٍ وَأُنُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ اِلَيْكِ فَنْغُرِي مَالَ تَأْمُرُونَ انہوں نے کہا ہم تو زور آور ہیں غالب ہیں مارے پاس طاقت ہے آپ جمعے ہمیں حکم دیں گی ہم اس پر عمل کریں گے تو ملکہ نے کہا بات یہ ہے کہ جب زور آور بادشاہ کسی ملک پر چڑھائی کرتے ہیں تو وہاں وہ چیزوں کو خراب کر دیتے ہیں اور وہاں کے جو عزت والے صدار ہیں ان کو وریل کر دیتے ہیں تو میں یہ جانا چاہتی ہوں کہ وہ بادشاہ سلام کے رجحان کس طرف ہے آیا وہ کسی مال و گروت کے لارت میں یہ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کو جانتی ہوں کہ پہلے دیکھیں ان کا مزاد کس طرف ہے تو اس نے بڑے قیمتی توفے دے کر تہائی کو گانا دے کر ہیرے مو کی جو ہے عراض سے جو ہے وہ دے کر بھیجے سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں جب ان کے پاس آئے تو ان نے کہا قلما جا سلیمانا قالا اَتْوِدُونَنِ بِمَالِنِ اَتْوِدُونَ 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 اَتْوَنِ اَتْوَنِ لگا ہوا ہے آپ کو اطلاع مل گئی کہ ملکہ بلکیس میرے پاس حضر ہو رہی ہے تو آپ نے دربانیوں سے یہ پوچھا کہ بھائی تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو ملکہ کے میرے پاس پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا تخت میرے پاس پہنچا لے غالباً وہ یعنی معارف سے شام کا فاصلہ تقریباً اوٹھ فاصلہ تھا تو ایک شخص نے کہا پولہ خیم کمینا جن نے آنا آتی کبھی قبرائیتت ان تکونہ من مقامک وینی آرہی لکوی ان امین تو ایک دیو نے جن ساتھ نے کہا کہ میں اس کا تخت آپ کی پاس لاسکتا ہوں آپ کی مجلس برخواست ہونے سے پہلے پہلے یعنی آپ یہاں سے اکھیں اس سے پہلے تخت آیا ہوگا قولین نے دیو اندہو ایمو منہ کتاب انا آتی کبھی قبرائیتت دائری کا تر فک تو اسی مجلس میں سے ایک اور شخص نے کہا جس کا نام آسکھ بن برخیہ تھا اور وہ سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم تھا اور کتابوں کا حلم تھا ان کی تاثیر سے واقع تھا اللہ تعالیٰ کی اسمار اس کی تاثیر سے واقع تھا اس لیے جاں جی یہ تو کہتا ہے کہ میں آپ کی مجلس برخواہ کو ان سے پہلے پہلے لیا ہوں گا میں اسے ہی پہلے لا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف لوٹے تخت آیا پڑا ہوتا یعنی میں اس تخت کو پلک جبک سے ہی حاضر کر سکتا ہوں تو اس تخت آ گیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ملکہ بلکی سے تخت آیا پڑا ہے سامنے پڑا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے جو ہے شمع آدمیوں کا ایسے توفیق اطاف ہمائے تو اور رمائے کرام کہتے ہیں کہ وہ شخص تھا عصر بن بیسیہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی تاثیر سے واقع تھا کتب سمالیہ کا علم تھا تو یہ کرامت ہے یعنی اتنے فاصلے سے تخت کو پلک جبکتی ہی حاضر کر دینا لے آنا یہ کوئی رہری اصباب کا کام نہیں بلکہ یہ تو پطور خارق کے عادت اور یہ کرامت ہے اور علماء کرام کہتے ہیں یہ کرامت جو ہے یہ نبورت کی ایک شعہ ہے یعنی جو کرامت ظاہر ہوتی ہے اس سے رہر ہو سکتی ہے جو کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی رسولﷺ کا امتی ہو کرامت کا ظاہر ہونا اس سے ہوتا ہے عقیدہ کی بات یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر ہوا میں لڑا ہے یا پانی پر چل رہا ہے یا وہ کوئی اور کام ایسے تھی دکھا رہا ہے جو عام طرف نہ ممکن نہیں اگر وہ مسلمان نہیں ہے مقتبع سنت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا عامل نہیں ہے عمل کرنے والا نہیں ہے اسے جادوگر تو کہا جا سکتا ہے شعود آباد تو کہا جا سکتا ہے مہدو سے غلی نہیں کہا جا سکتا ولایت کے لیے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمتی ہونا شرط ہے اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنا شرط ہے بہران یہ واقعہ جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی کے عمتی سے قرآن پاک میں بیان فرمائی اس کا والے مثال قرآن پاک نے بیان فرمائی کہ اس شخص نے پلک جبکتے ہی معارض سے مجھ کے شام تک جبتنا فاصلہ اس نے کو تخت دے کر حضرت سامنے کر دیا یہ اللہ تعالیٰ کی ولی کی قرآمت ہے اس طرح کی قرآمات جو ہیں اللہ کے بننوں سے صالح ہوتی ہیں اور عقیدہ کی بات میں نے پہلے عرض کر دی ہے کہ اللہ کا وری جو ہوتا ہے وہ یہ قرآمت جو ہے یہ نبوت کے ایک شوا ہے یعنی قرآمت نبوت کے صدقہ سے صادق ہوتی ہے اور عام شخص سے ایسا نہیں ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اچھے عمال تنے کے توفیق عطا فرمائے خواہ و ایمان پر فرمائے اما علینا ایل براہ و ربیت